انسانی نفس یورس کی قیفیات انسان کیا کیا چاہتا ہے واضح فلی واضح فرماتے ہیں جو نفس کی قسموں کے بعد آگئی ہے تو اس پر گوھر کرنا پڑے گا کہ نفس کیا ہے اصل میں یہ روح اور مادہ کا امتزاج ہے تو یہ جو امتزاج ہے یہ نفس ہے جس طرح ہم لفظ انسان کہتے ہیں تو وہ انسان نہ خالی روح ہے نہ خالی مادہ ہے بلکہ روح اور مادہ ایک پیکر میں جب بھی کٹھے ہوتے ہیں تو وہ انسان کہلاتا ہے تو یہ لوامہ انسان کی قسم ہے انسانوں کی قسم ہے اور یہ صرف نفس کی قسم نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر نفس کی چاروں قسمیں ہوں اگر آپ میں نفس کی چاروں اقسام ہوگی تو کبھی آپ لوامہ ہوگے کبھی آپ مطمئنہ ہوگے مگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو ایک صفت والے لوگ ملیں گے مادہ یہ ہے کہ جسم اور روح جب کبھی ایک پیکر میں اکٹھے ہوں تو اس کو نفس کہا جا سکتا ہے نفس بھی ہے یونیٹی یہ ہرمون ہے جو سول اور بارڈی کے درمیان ہے یہ جو حامنی اور یہ جو بونڈ ہے یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ فانی ہے اور اس کو موت ہے مادہ کبھی زندہ نہیں ہوتا اس نے مرنا کیا ہے یہ روح تو موت ہی نہیں ہے بلکہ روح اور جسم کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو موت کہتے ہیں جسم تو پہلے ہی مردہ ہے اس کو موت کی کیا ضرورت ہے کبھی مردہ بھی مرا ہے یہ مردہ تو مرتا ہی نہیں ہے روح جو ہے یہ زندہ ہے لہٰذا اس کو موت نہیں تو کونزی چیز ہے جس کو موت ہے وہ اس کے رشتے کا نام ہے یعنی جو رشتہ ہے سول اور بارڈی کا یہ ختم ہو جائے گا یعنی من اس رشتے کا نام اگر آپ گور کریں تو آپ لوگوں کے نفسیں باہت سے پیدا کیے گیا ہے یعنی ایک انسان سے یہاں پر نفس امراد انسان ہے کلوں نفسی ذائقات الموت جہاں تک سر انسان ہے وہ سب انسان پیکر میں ہیں اور یہ بوڈی اور سول کا کمبینیشن ہے اس نے ایک دفعہ موت کا مدہ چکنا ہے یعنی یہ یونٹی ہے یہ ٹوٹے گی ضرور کیونکہ یہ عارضی ہے سول پیرمینن ہے مادہ کی حقیقت یہ ہے کہ جساں مٹی سے آئے ہے مٹی میں واپس چلے جانا ہے اور وہ لا مکہ کے سفر کرتی ہے اسے بھی وہاں واپس چلے جانا ہے اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی تیز رفتار اڑنے والا پرندہ مثلا شاہین زمین پر کوئی چیز دیکھیں تو اس پر جپٹہ مارتا ہے میرے اس نے دیکھا یہ تو مری ہوئی چیز ہے اس نے واپس پھینک دی اور چیز واپس گر گئی اب جتنی دیر وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی اٹھتی رہی اور جیسے اس نے اس کو پنجے سے چھوڑ دیا وہ مردہ ہو گئی تو جب تک آپ کی روح مادہ کو چلانے کے لیے چر رہی ہے تب تک آپ کھوڑے کے سوار ہیں اور جب سوار نے کھوڑے کو چھوڑ دیا تو گھوڑا لکڑی کا ہے وہ وہیں بیٹھ جائے گا اس لئے کمبینیشن تو یہیں ختم ہو جاتا ہے اور جب کبھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کھایا کیا پیا کمبینیشن قائم ہونا ضروری ہے دوبارہ زندگی کے مطلب یہ ہو ہے کہ روح تو میری نہیں یہ آرڈی اگزیسٹ کر رہی ہے اور جس روح نے ایک بار مٹی کے پیکر استعمال کیا ہے انسان بنی اور دوبارہ بھی پیکر استعمال کر لے گی تو پھر آپ اس فرم میں آ جائیں گے اور اس قیفیت میں آ جائیں گے کیونکہ اگر کوئی انسان دانا ہے اور دانا ہے غلطی کر رہے تو اس کی دانائی پر ایک سوال ہو سکتا ہے اگر آپ بوڑے ہو گئے ہیں اور بچپن میں آپ نے غلط کام کیے تھے تو اب آپ سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ کیوں کیا اسے اگر یوں کہیں کہ جب تُو بچا تھا تو کام کر کے بھاگا کیوں تھا تو وہ کہے گا کہ وہ تو بچا تھا میں کہاں تھا بھاگا تو بچا تھا بچا جب ختم ہو گیا تو وہاں بھی اس بچان کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ بچپن میں نہیں ہے تو جس عمر میں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس عمر کا سوال ہوگا آپ کے عمال کی باز پورسے اس وقت ہوگی جب آپ کے عمال کی گفیات ادا کی جائیں گی یعنی جس وقت آپ سے پوچھا جائے گا یہ بات کیوں کی ہے پھر آپ کے وہی حالت ادا کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے چھاند فرما ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ اسی جامعہ نے اسی حالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ جواب دے ہوں تو بچپن کے عمال بچپن کے اندر آپ کے بچپن کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو آپ کا بچپن آپ کے سامنے آئے گا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جوانی آپ کے ساتھ چلے گی اب اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے پہلے جوانی دی ہے دوبارہ جوانی دے کر پوچھ لوں گا بڑے آدمی سے جوانی کے عوال نہیں پوچھ سکتے پوچھیں گے کون آدمی تھا کہے گا جواں تھا ہزمی ہے کھانے پینے کا ذکر کیا ہے اس لیے جوانی کے حالت میں جوانی کا سوال ہوگا بڑھاپے کے حالت میں بڑھاپے کا سوال ہوگا اور جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں تو پھر آپ کو صاحب اولاد بنا کر پوچھا جائے گا گویا کہ اللہ کریم نے جب زندگی کے بارے میں جو جو سوالات کرنے ہیں انسان کو اسی اسی طواب سے گزرنا ہے اس طرح کا فل سوال کیوں دوڑا کہتا ہے اب تو بنائی نہیں ہے اب درختوں کی بات کیوں کر رہے ہو تو یہ سوال بنائی دے کر پوچھا جائے گا حالت میں رکھ کر پوچھا جائے گا اور یہ کیفیت ہوگی اس وقت تو تم کیا کوئی نہیں کر سکتے اب غور کر کے غلطی ہے کہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی تم نے پہلے غلطی کیوں نہ مانی پھر وہ کہتا ہے جب معافی دے دے تو اس کا کل معاف ہو جائے گا اللہ کریم جو ہے وہ ایسے چھوڑے گا نہیں یعنی اللہ ضرور کرائے گا اب اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جوانی میں یہ واقع ہو گیا تھا بچپن میں ہو گیا تھا تو جوانی کا واقعہ جوانی میں پوچھا جائے گا پہلے اللہ ہی نے آپ کو اطلاع کی ہوئی ہے یہ اللہ ہے جو لوگ اللہ کو غائب سمجھ کر اس کے در میں رہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں مقصد یہ ہے اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ کو غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں تو وہ لوگ ایمان والے ہیں یعنی کہ اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ موجود ہے گرچہ کہ وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے اس کو اس کی طرح غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں تو یہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں اور اس وقت اللہ حاضر ہو کر نگاہوں کے سامنے ہوگا پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا فرق تھا اللہ تو اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تھی اس وقت تم نے ایسا محسوس نہ کیا اب محسوس کرو اب بتاؤ کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا اب ریالیز کرو اس لئے وہ لوگ مومن کہلائیں گے غائب کے ماننے والے آپ جس غائب کا کہہ رہے ہیں وہی تو حاضر ہے اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں یہی تو غائب ہے تو جس کو آپ غائب سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہی حاضر ہے اور جس چیز کو آپ حاضر سمجھ رہے ہیں وہ غائب ہے کیونکہ یہ فانی ہے اللہ باقی ہے باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر ہے لہٰذا اتنا سا فرق ہے آپ تہہ کر لیں تو آپ نفس کی پہچان کر جائیں گے نفس کی پہچان کی سٹیجز کے بارے میں انتقا کے زمانے کے بارے میں افعال کے بارے میں اور مادہ کی کمبینیشن کے بارے میں جو آپ اس حوال کر رہے ہیں ان زمانوں کی ایک حالت ہوتی ہے دوسرے زمانے میں پہلے زمانہ اور پہلے زمانے میں دوسرے زمانہ وہ ہمیشہ کے لئے نفسیں مطمئنہ ہوتے ہیں کچھ انسان ذکر کے ذریعے مطعمہ ہو گئے اور کچھ کسیوں طرح سے ہو گئے تو نفس کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور جان کے رشتے کو اللہ کے احسان سمجھ کر اس کو پہچانا جائے کہ یہ کیا چیز ہے یہ پرمنٹ نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے یہ جدا ہو جائے گی یہ رشتہ جدا ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹھائرنے والا نہیں ہے اور یہ فورس کیا ہے جو اس کو کمبائن کر کے رکھتی ہے یہی قصہ ہے مختلف قسم کے ناصر کا مرقب ہے یہ ایک فانی ہے یہ ایک ایٹرنل ہے روح ہے لیکن اس کی ابتداء ہے اللہ نے روح میں اور انسان میں فرق رکھا ہے اور ہر انتہا کے بعد لیکن روح جو ہے اس کو پیدا کیا گیا لیکن یہ فانی نہیں ہے اس لئے روح ایک کنارے کا سمندر ہے ایک کنارہ ہے اور اللہ کے ہاں کنارہ ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ ہر طرح سے تھا محدود ہے اس لئے روح محلو مخلوق ہے لیکن ایٹرنل ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اس لئے آپ روح میں جو ہیں سچ قائم رہیں گے اور اپنے جسم کا دوبارہ لبادہ اورنے کا انتظار کریں گے اور پھر ان کو واپس لائے جائے گا پھر ان سے سوال اور جواب کا سلسلہ کیا جائے گا اس لئے نفس کو پہچانے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس نے اللہ کریم کے حکمات کو کس طرح مانا کس طور پر مانا اور کس قیفیت میں مانا کیونکہ ماننے کا زمانہ آپ کی یہی زندگی ہے زندگی کے بعد تو ماننا نہیں ہے جس طرح بڑا آدمی بچپن کی بات نہیں مان سکتا اس طرح بچہ جوانی کی بات نہیں مان سکتا کیونکہ وہ اس کی قیفیت ہی نہیں ہے یہ نفس کی سٹیجز ہیں بھی نفس کے درجات رکھے ہوئے ہیں وہ چاروں قیفیات جو ہیں نفس کے درجے ہیں اور ایک انسان میں بتاتریج آ سکتے ہیں انسان میں کسی ایک قیفیت کی قائم ہونا لازمی نہیں ہے ذکر کے ذریعے پہچاننا حکم کی اطاعت کے ذریعے اللہ کو پہچاننا کسی کی کہنے پر پہچاننا اپنے لوہ دنیا کا مشاہدہ کر کے پہچاننا پھر اپنا مشاہدہ کر کے پہچاننا اور مر کے پہچاننا زندگی کے ذریعے پہچاننا تو جنہیں اندھانوں کو زندگی ہی میں مو سے عشنائی ہوگئے ان کے لئے موت کی پہچان کچھ مشکل نہیں ہے قیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے سارے کا سارا سامان اللہ کے ثبوت کر دیا جائے بچپن تو اپنے سسٹم کی لحاظ سے ترک ہوا اور یہ آپ نے ترک نہیں کیا بلکہ ایویویشن کے ساتھ ترک ہوا اور جوانی اپنے اتقا کے لحاظ سے ترک ہو گئی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بچپن کے بعد جوانی کیسے ہو جوانی کے بعد بڑھاپا کیسے آئی ہے ایویویشن ہے لیکن وہ آپ کو سمجھنا ہے برپور زندگی کے اندر سے ہٹ کر اسے پہچانو اب برپور زندگی نے ہٹنا جو ہے یہ اصل میراج ہے اسے کیسے ہٹا جائے ہمیں اسے کیسے دیکھ سکیں اس میں کیسے نوال ہو سکتے ہیں اس سے پہلے بجلی کا کوئی شاک لگے آپ کو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے تو یہ دینوں کی بات ہے مرنے سے پہلے مر گئے جو مرنے سے پہلے مر گئے تو ان کا شعور ان کو حاصل ہو گیا وہ شعوری رفان ہے نفس کہلاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے یعنی اپنی قیفیہ سے علاقہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے مات حد کر دیا اور جب ایک نیش اور حاصل ہوگا تو آپ اسے کہیں گے رفان مقصد یہ ہے کہ ہم ہر آدمی اللہ تعالیٰ کریم کی تابیداری میں رہے اور تابیداری میں اس طرح ہے کہ انسان کھوڑا نہیں بن سکتا آپ کو انسان ہونے کے مہر لگا دی گئے اللہ نے تمام انسان ہی رہیں گے تابیداری تو ہو گئی مقصد یہ ہے کہ ہم سارے تابیداری میں ہیں جب تک انسان ہیں کوئی آدمی اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا اس طرح وہ تابیداری میں ہے کوئی آدمی نیندھرک نہیں کر سکتا تو یہ تابیداری ہے کوئی انسان بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا یہ تابیداری تو فطری ہے ہر انسان میں ہے اب اس کے بعد منصد کی حفیت پیدا ہوتی ہے فطری طور پر آدمی اپنی دوریات کا غلام ہے مجبوریوں کا ماتت ہے مجبوری ہیں فطری ہوں مجبوری ہیں دنیاوی ہوں سماجی ہوں مشرطی ہوں مجبوری جو ہے ہر انسان کو مجبوریوں کی بے بسی مسئلہ آپ کو کیا مجبوری ہے نید آئے گی آپ سو جائیں گے بستر تلاش کریں گے کیا کر رہے ہو بس جی مسئلہ بن گئی کیا مسئلہ بن گئی جی نید آگئی پھر کھانا تلاش کرنا بھوک لگ گئی کیا ہو رہا ہے جی بھوک لگ گئی ہے دن کا کس لیے جی آشیانہ بنے گا چونکہ انڈے دینے کا وقت آگیا مطلب یہ کہ انسان کے ہر طرح کی مضبوری ہے آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں ہر پر اندھے کے الگ الگ سسٹم ہیں یعنی یہ مجبوریاں فطری طور پر ہیں بچوں کو ڈنگ دیا گیا اور اس کو ازادی بھی دی گئی کوئل کو اچھی آواز دی گئی سام کو اس کا کام دیا گیا پر اندھے کو ان کا کام دیا گیا اگر آپ کہیں گے یہ چیز ضرور نہ ہر چیز بند کر دے تو بس پرواز کرتا رہے گا چاہے وہ بھوکا ہے اور کیونکہ پرواز اس کی فطرت ہے شیر سکھا جائے کہ وہ گھاس کھا لے تو وہ کہاں سکھائے گا مطلب یہ کہ یہ مجبوریاں ہیں زندگی مجبوریاں کے پہچان ہیں نقص کی پہچان ہے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں ایک نقص کی پہچان یہ ہے کہ کونسا انسان کسم کام پر ہے اور جسم کے کس تقاظم میں ہے جسم کیا ہے روح اور مادہ کا امتزاج ہے جسم کے تقاظم میں فطر محبت بھی ہے محباب کی بھی ہے اولاد کی بھی ہے محبوب کی بھی ہے دوسری ضرورت کی بھی ہے مقام بھی ہے تو یہ سارے کا سارا کروبار فطری ہے اور یہ سارا نفسانی ہے اور جتنا کروبار شیکولیٹ ہے اللہ مصحب دنیا کا سارا کار خامج ہے یہ سارا رفعانی نفس ہے جس میں سپیس کو دریافت کرنا ہے چاند پر جانا ہے سائنس ہے زولوجی ہے بوٹنی ہے نفسیات فلسفہ وجودیت موجودیت یہ سارے کا سارا نفس ہے اس میں کسی والے سے زیادہ نہیں انسان ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے ہر رفتار نہیں اس رفتار کو پکڑنا ہے تو ذہن جو ہے وہ ہر جگہ جا سکتا ہے ذہن کی پرواز ہے ذہن کا سفر لا محدود ہے کوئی انسان گم گسار ہو رہا سوئی ایک جیسے ہو یہ ہو نہیں سکتا کمال کے بات یہ ہے کہ کل تجھے چھوڑ لگی تھی تو رو رہا تھا اور آج تجھے کوئی تکلیف ہوئی تو پھر رو رہا ہے کہتا ہے کہ تکلیف جس طرح کہ یہ ہو رونا اسی طرح چاہیے آپ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی رونا جو ہے ہر دور پر گم کا باعث ہوگا مطلب یہ ہے کہ انسان آنکھ سے اگر روتا ہے آنکھ سے پانی آتے ہیں تو اسے کوئی نہ کوئی مشکل ہے اسے کوئی نہ کوئی غم ہے تو یہ سارا نفس ہے اور کہفہ لگانا بھی نفس ہے دورنا بھی نفس ہے آرام کرنا بھی نفس ہے کہ جگہ سرنے کی کرنا بھی نفس ہے کہ شہر چھوڑ جانے کی خواہش شہر بسانے کی خواہش سفر کرنے کی خواہش مقیم رہنے کی خواہش یہ سارا نفس ہے یہ زمین کا جتنا کارخانہ سے جایا گیا ہے یہ سارا نفس ہے پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو کمبینیشن کو چھوڑ کر دیکھو پھر لوگوں نے یہ کام کیا جسم کو لاغر کر کے دیکھا یہ دیکھنے کے لئے جسم کو لاغر کیا گھوڑا اگر نہ ہو تو سوار چل بھی نہیں سکتا تو جسم کو لاغر کیا پھر سوار کو دیکھا تو مضبور تھا اب یہ روح کی دنیا ہے یعنی جسم کو لاغر کر کے دیکھا جا سکتا ہے لیکن روح جو ہے وہ لاغر نہیں ہو سکتی اگر روزے کھویا فاقہ تو روح کی تقویت ہوگی کم سونا شروع کر تو روح میں تقویت ہو جائے گی کم پھونا شروع کر تو روح میں تقویت ہو جائے گی سارے بند کر دو یعنی وجود کے جتنے بھی سراغ ہیں سارے دروازے بند کر دو یعنی جتنے بھی ایسے چیز اور سارے بند کر دو جسم کے دروازے بند کر دو تو پھر آپ کے خود بخود ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا ہر آنکھ بند رکھو بینائی قائم ہے مگر آنکھ بند ہے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا اندر کی آنکھ چاک جائے گی سماعت قائم ہو جائے گی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کم سنتے ہیں کم روتے ہیں گویا کہ دوس دنیا اور پیمانہ میں روح اور دنیا کا پیمانہ ہے یہ پرانے مظاہر اسلام سے پہلے مظاہب روح تک روح کے علانات تک آئے تھے یہ اسلام سے پہلے کی بات ہر مذہب سے پہلے کا زمانہ ہے یعنی مذہب نہ شامل ہو پھر اگر انسان میند کرے کر وہ فگر کرے تو یہ انسان کہاں تک پہنچے گا اگر اسلام سے پہلے مظاہر پر انسان گور کرے گا تو اس آئیت ہندو بط مت تو یہ صرف روح کی پہچان تک ہے اسلام نے اس میں جو اضافہ کیا وہ یہ ہے کہ اس نے گیا بات یہ تم ٹھیک کرتے ہو کہ نفس کی پہچان بھی ہونے چاہتے ہیں روح کی پہچان بھی ہونے چاہتے ہیں مگر اس سارے کے اندر ایک چیز ہے کبھی اس پرکور کیا جائے وہ ہے روح اور روح مادہ کی جو قیفیات ہیں یہ بھی ہیں لیکن ایک اور چیز اور طلب ہے وہ یہ ہے کہ تریاں کے اندر بنائی بھی ہے اور کائنات کے اندر روشنی بھی ہے اسلام نے ایک نہیں تصور دیا وہ تھا نور کا تصور مرانی اللہ جو تصور ہے یہ اسلام میں ہے پھر نفس میں پیچھے رہ گیا روح بھی پیچھے رہ گئی یہ پہچان کا سب سے انتہائی درجہ ہے کہ پہچانو یہ کائنات میں کسی نے بنائی ہے اب جمال کو جب پہچانو تو روح مادہ نفس سارے ہتابے ہوگئے کیونکہ آگے جمال ہی جمال ہے تو یہ اشارت کے دنیا ہے یہ لگن دنیا ہے جس طرح آپ کا دوست ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو دوست ہو یہ نفس ہے دوستی کرنے والا بھی نفس ہے لیکن اگر دوستی کی لگن تیز ہو جائے تو روح کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے اندر فضل اللہ شامل ہو جائے مجاز سے حقیقت بن جائے تو وہ نور میں شامل ہو گیا اور جب تک رانچہ اپنے پینڈ میں تھا نفس تھا یہ رب نے پینڈ میں تھی تو وہ نفس سے محبہ شروع ہو گئی تو روح کی دنیا شروع ہو گئی تو پھر یہ نور کیفی شروع ہو گئی گویا کہ یہ نور کیفی شروع ہو جائے تو وہاں مقام حاصل ہو جاتا ہے فنا بھی پیچھے اور بقا بھی پیچھے تو مادہ فنا نفس فنا روح فنا اور نور فنا بقا دونوں سے ماورہ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی جب ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کی طرف دیکھتے ہیں بقا سے ماورہ کی طرف تم جا سکتے ہیں صرف صفات مار رہے ہیں اللہ کریم کو رزاق ہونے کی حصیت سمان رہا کہ مجھے رزق مل گیا اور اللہ کریم کی بڑی محربانی ہو گئی آپ سے بلند ہو کر دیکھو تو وہ نور کا مقام ہے جہاں نریزک ہے نریزک لینا ہے نتینا ہے یہ تو نور کی قیفیت ہے اللہ تو اللہ ہے اللہ جو ہے وہ مذہب سے بلند ہے اللہ نے آپ کے لئے اسلام رکھا آپ اسلام رہو کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ آپ کے لئے اسلامتی ہے اب چاند مسلمانوں کا ہو یا کافروں کا چاند چاند ہے کسی کو چاند سے محبت ہو گئی اب کافر ہے کہ وہ مومن نہیں اور مومن ہے کہ وہ کافر نہیں اب فقر سکھانے والے پیر کھانے کے لوگ آگئے اور پتہ نہیں ہے کہ کیا کفر ہے اور کیا اسلام تو یہ ایک ہی بات ہے کہ جانتے ہیں اللہ کا عمر چل رہا ہے اور چاہے تو اسلام اسلام ہی ہے اور کفر کفر ہی ہے ہم کافر کو مارتے رہے اور آپ سے خورا کے دیتے رہے آپ انہیں اسلاح دیتے جائیں ہم بدعا دیتے جائیں گے تو بدعا کیا کرے گی اللہ مارنا چاہے تو خود ہی مار دے گا اب آپ کو اور کریں کہ اللہ کے بارے میں انسان کا جو نکتہ نظر ہے خیال یہ ہے کہ وہ انسان الگ ہے حالانکہ اللہ ایک ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس لئے کسے بغیر حساب کے لئے کچھ نہیں ملا اب جس آدمی کو شکل و صورت خوبصورت ملی ہے اس کا حساب بھی بڑا سخت ہوگا اگر شکل میں درہا کمزوری ملی ہے تو وہ کہے گا اللہ کریم پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے اور اگر اس کی شکل کو چاہنے والا مل جائے تو پھر وہ ہی اس کا شکر ادا کرتا ہے موسیقی